اسلام علیکم دوستو اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک مبدود اور کارا تیگن بیٹھے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر توران شاہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے ان تمام پریشانیوں کے باوجود جو آپ نے ہمارے لئے پیدا کی تھی آپ مجھ سے کیا بات کریں گے میں نہ تو تمہاری باتیں سنوں گا اور نہ ہی تمہارا کھانا کھاؤں گا جواباں کارا تیگن کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے میرے چیتے کیونکہ ہم صرف بات کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس میز پر گوشت کا پہاڑ کیوں بنا رکھا ہے کیا ہم بکریوں کی طرح نمک چاٹنے والے ہیں تب ہی ملک مبدود توران شاہ سے کہتا ہے جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ چلو نمک اور روٹی بانٹتے ہیں تاکہ ہم بھائیوں کی طرح نمک اور روٹی کا حق حاصل کر سکیں ہم اپنی رفاقت کو یقینی بنائیں گے تم ایک بہادر اور مضبوط آدمی ہو تم نے اپنی کلائی کے زور پر اپنے قبیلے کو بچایا یہی تمہیں زیب دیتا ہے مجھے بھی آپ جیسے مردوں کی ضرورت ہے جس پر توران شاہ کہتا ہے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں یا اب وہ زنگی ریاست کے ساتھ نہیں جس نے ہم پر ظلم کیا پھر ملک مبدود کہتا ہے میں اب سلطان نوردین کے ساتھ ایک صف پر نہیں ہوں جیسے تم نے اپنی طاقت سے صلاح الدین کے ہوتے ہوئے خود حکم دینا شروع کیا ویسے میں نے بھی سلطان نوردین کے لیے ایسا ہی کیا پھر ملک مبدود کہتا ہے ہمارے حریف ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں ہم بھی اب سے متحد ہوں گے جوابن توران شاہ کہتا ہے میں نے اپنا راستہ خود کھینچ لیا ہے اب سے میں کسی کے سائے میں قدم نہیں رکھوں گا جوابن ملک مبدود کہتا ہے میں تمہیں اپنے سائے میں رہنے کو نہیں کہہ رہا میں تمہیں ہمارا ساتھ دینے کو کہہ رہا ہوں مناسب وقت آنے پر میں ریاست سنبھال لوں گا اگر تم میرے ساتھ کھڑے رہے تو میں اپنی پوری طاقت سے تمہارا ساتھ دوں گا اور تم اپنا قبیلہ سلاح الدین سے لے کر حکومت کرو گے جس پر توران شاہ کہتا ہے اگر میں سردار بن گیا تو کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کروں گا میں اپنی ریاست قائم کروں گا اور میں کسی اور سے حکم نہیں لینا چاہتا جس پر ملک مبدود کہتا ہے تمہیں یہی زیب دیتا ہے یہی مناسب ہے کیا تم اب ہمارے ساتھ اتحاد کرو گے پھر دوسری طرف سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کھڑا ازان دے رہا ہوتا ہے کہ محل کے اندر سے خونی برناڑ باہر نکلتا ہے اور اس شخص کو تیر مار کر ہلاک کر دیتا ہے پھر خونی برناڑ لوگوں سے کہتا ہے شام اب سلیبیوں کی سرزمین ہے اب سے شام میں ازان نہیں دی جائے گی لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی مزد جائیں گے کہتے ہیں آپ ہمیں نہیں روک سکتے ان لوگوں میں سے ایک شخص خونی برناڑ کے پاس آتا ہے اور خونی برناڑ کے پاس کھڑا سپاہی اسے لات مار کر نیچے گرا دیتا ہے خونی برناڑ باقی لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے میں سمجھ گیا جب تک میں تمہارے سر نہ کار دوں تم لوگ بات نہیں مانو گے اور وہ شخص کو مارنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ملہ عمر آ جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نوردین اور صلاح الدین شیرکو کے پاس آتے ہیں صلاح الدین شیرکو سے کہتے ہیں کیا صورتحال ہے جواباً شیرکو نام اثر ہلاتے ہیں پھر شیرکو سلطان نوردین سے کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہ شہر لے چکے تھے میرے سلطان اور آزان کی آواز اب سنائی نہیں دے رہی لگتا ہے سلیبیوں نے انہیں آزان نہیں پڑھنے دی جس پر سلطان نوردین کہتے ہیں شام آلم اسلام کا موتی اور ہمارے تخت کا بستر ہے اگر شام میں آزان کی آواز رک گئی تو آلم اسلام خاموش ہو جائے گا اگر یہاں نماز نہیں پڑھے گئی تو تمام مسلمانوں کے سر جھک جائیں گے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خونی برناڑ ملا عمر سے اپنا بازو چھڑواتا ہے اور کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے رکنے کی تم ہو کون جواباً ملا عمر کہتے ہیں مظلوم پر رحم کرنے والا لیکن ظالموں کے خلاف غضب دکھانے والا اللہ کا ایک بندہ ہوں جس پر خونی برناڑ کہتا ہے کہ میں بھی یسو مسیح کا خلف لیا ہوا جنگ جو ہوں یہ جگہ عیسائیوں کی ہے تم لوگوں کا دور ختم ہو چکا ہے جواباً ملا عمر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ لیکن مجھے یہاں ہمدردی رحم یا انسانیت نظر نہیں آ رہی جو کچھ تم لائے ہو وہ تمہارے مذہب کی حقیقت نہیں ہے یہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے جس پر آپ لوگ اپنے ظلم کو ڈھاپنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جواباً خونی برناڑ کہتا ہے کہ میں انجیل میں لکھی صرف ایک بات جانتا ہوں کہ وہ سب جو اپنی تلواریں کھینجتے ہیں وہ تلوار سے ہی مریں گے تب ہی وہاں پر موجود باقی لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور خونی برناڑ ملا عمر سے کہتا ہے لگتا ہے تم مسلمانوں کے لئے ایک قیمتی شخص ہو انہوں نے اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی تھی میں تمہیں ان کے سامنے مار دوں تو وہ دیکھیں گے کہ میں کتنا ظالم ہوں اور وہ ڈریں گے کیونکہ میں نے ان کے دانشمند کو مار ڈالا جواباً ملا عمر کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے شہادت ہماری محبت کو بھڑکاتی ہے میں یہاں شہید ہوا تو وہ بھی شہادت کی طرف بھاگیں گے چاہے مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہوں جوابن ملا عمر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دنیاوی عظائم سے کئی گناہ بڑھ کر جس پر خونی برناڑ کہتا ہے کہ بہت خوب بس اسی لئے میں تمہیں شہید نہیں کروں گا کلماند آدمی تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہماری دنیاوی طاقت شہادت کے لئے آپ کی محبت کو ختم کر دیں گے صرف اسی لئے تمہیں شہید نہیں کروں گا پھر منظر تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نوردین کہتے ہیں اگر وہ صرف ہمارا تاج اور تخت لے لیں تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی لیکن انہوں نے ہم پر اتنا بوڑ ڈالا کہ واللہ اب شام کو واپس فتح کرنا میرا فرض ہے ہم نے شام کے دفاع کے لئے مبدود سے سپاہی مانگے تھے کیا اس نے نہیں بھیجے کیا ہوا ہے فوری طور پر تحقیقات کرو جوابن شیر کو کہتا ہے جیسے آپ کو حکم میرے سلطان پھر صلاح الدین کہتے ہیں انہوں نے اب ہماری ناموس کو ٹھیز پہنچائی ہے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آورام خونی برناڑ سے کہتا ہے آپ نے مجھے غلط ثابت نہیں کیا برناڑ آپ نے ہمارے دشمن کے دل شام پر بہت ہی کم وقت میں قبضہ کر لیا جوابن خونی برناڑ کہتا ہے میں نے ان کا دل لے لیا ہے جلد ہی ان کے سر کار دوں گا میں نے سلطان نوردین کے چاہنے والوں کو قید کر لیا ہے اور ان جیسا آدمی اپنے پیاروں کو مرنے نہیں دیتا وہ جلد ہی گھٹنے ٹیک کر میری بات مان لے گا جس پر آورام کہتا ہے اگر سلطان نوردین آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے تو پوری اسلامی دنیا گھٹنے ٹیک دے گی آپ بہت ہی عظیم کام کے دہانے پر ہیں برناڑ جوابن برناڑ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کرنے کے دہانے پر ہوں کئی برسوں پہلے انہوں نے ترابلس کی حکومت کے لیے میرے والد کو قتل کیا تھا اب میں وکٹوریا سے شادی کروں گا اور ان کا تخت سنبھال لوں گا اور بہت جلد ہی میری بہن ایلیسہ یہاں آ جائے گی اور پھر میں اپنی برسوں کی عذیت کا بدلہ لوں گا پھر اس کے بعد سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کارتیگن کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور ان کو شام کے بارے میں خبر دیتا ہے جسے سن کر کارتیگن غصے سے کہتا ہے میں تمہاری زبان کار دوں گا کیا مطلب سلیبیوں نے شام پر قبضہ کر لیا ہے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے میری بہنوں کو گرفتار کر لیا ہے جس پر وہ سپاہی کہتا ہے جناب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے شام پر قبضہ کر لیا یہاں تک کہ انہوں نے چاروں طرف سلیبی پرچم بھی لگا دیئے ہیں جس پر کارتیگن غصے سے کہتا ہے وہ نوردین کیا کر رہا ہے اس نے اپنے دار الحکومت بھی کھو دیا اور اپنی شادی کے دن اپنی خاتون کو قید ہونے دیا وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے جوابن وہ سپاہی کہتا ہے سلیبیوں نے شام پر تب قبضہ کیا جب سلطان نوردین نے غزہ پر حملہ کیا جوابن کارتیگن اس سپاہی کو دھکا دیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے اہ آپا خاتون اہ میں نے تم سے کہا تھا اس آدمی سے شادی نہ کرو یہ دیکھو یہ آسمانوں کے خدا کی لانت ہے پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے میرے بھیڑیوں تیار ہو جاؤ ہم شام پر حملہ کریں گے ہم اپنی آپا خاتون اور چھوٹی بہن کو بچائیں گے ہم اسے تباہ کر دیں گے اور ان سب کو مار ڈالیں گے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریا محل میں آتی ہے تو وہاں پر خونی برنارد تخت پر بیٹھا ہوتا ہے خونی برنارد ملکہ وکٹوریا سے کہتا ہے کیسا لگ رہا ہوں کیا میں تخت پر اچھا لگ رہا ہوں جوابن ملکہ وکٹوریا محلوسی سے کہتی ہے میں تمہیں شام پر قبضہ کرنے پر اسے بطور ایک انعام پیش کرتی ہوں تم جیسے چاہو اس پر بیٹھ سکتے ہو جس پر خونی برنارد کہتا ہے تم اسے تیاری سمجھو کیونکہ میں جل ہی کرس کے تخت پر بھی بیٹھوں گا جوابن ملکہ وکٹوریا حیرانی سے کہتی ہے کرس کے تخت پر بیٹھنے کی بعد کہاں سے آئی جس پر خونی برنارد کہتا ہے میں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں میں نے غزہ کا دفاع کیا میں نے شام پر قبضہ کر لیا اس لیے ہمارے لئے شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب میں ابھی سے شادی کی تیاریں شروع کروں گا تب ہی وہاں پر ایک سپاہی آتا ہے اور خونی برنارد اس سپاہی سے کہتا ہے کیا وہ صلاح الدین مر گیا جوابن وہ سپاہی کہتا ہے کہ وہ بچ گیا جناب پھر برنارد کہتا ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے جوابن وہ سپاہی کہتا ہے سلطان نور الدین نے اس کی مدد کی اب وہ شام کی طرف آ رہے ہیں تب ہی ملکہ وکٹوریا کہتی ہے اور تم شادی کی بات کر رہے ہو سب سے پہلے اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام تک پہنچانا سیکھو زنگیوں کو مکمل طور پر تباہ کیے بغیر ہم جیت نہیں سکتے ان کی تمام زمینیں لے لو اور زنگیوں کو تباہ کرو ورنہ شادی اور کرس کے تصور بیٹھنے کے بارے میں بھول جاؤ پھر اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ خاتون ہوش میں آ جاتی ہیں اور سرویہ خاتون ملکہ خاتون کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ شکر ہے کہ آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں ملکہ خاتون لیکن ملکہ خاتون کہتی ہیں سلطان نور الدین کی امانت کا کیا ہوا جوابن اسمت خاتون کہتی ہیں ہم اسے جلد ہی بچائیں گے انشاءاللہ جس پر ملکہ خاتون کہتی ہیں پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں چلو تلواریں اٹھا کر لڑتے ہیں لیکن اسمت خاتون کہتی ہیں ٹھہرو تم ابھی ٹھیک ہوئی ہو بیٹھ جاؤ تب ہی وہاں پر ملکہ وکٹوری آتی ہے اور ملکہ خاتون کو دیکھ کر کہتی ہے تو تم زندہ ہو اور اسمت خاتون سے کہتی ہے کہ تم نے اپنی پارٹنر کو بچانے میں کامیاب ہو چکی ہو بہت خوب جس پر رابعہ خاتون کہتی ہیں دیکھا تم نے ہم اتنی آسانی سے اپنی جان نہیں دیں گے اور پھر اسمت خاتون کہتی ہیں سلطان نوردین جلدی جہاں آئے گا اپنے لئے فرار ہونے کا راستہ تلاش کریں جوابن ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے میں جانتی ہوں وہ آ رہا ہے اور میں بھی آپ سب کو اسی کے پاس لے جانے کے لیے آئی ہوں جس پر ایبو کے خاتون کہتی ہیں تو تم نے خوف سے ہار مان لی جوابن ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہار مان لی میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی اور اس کی آنکھوں کے سامنے تمہیں مار ڈالوں گی پھر ملکہ وکٹوریہ اپنے سپائیوں سے کہتی ہے کہ ان سب کو لے چلو اور یہی پر یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نے سلاح الدین ایوبی کے پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے سکرین پر سلاح الدین ایوبی کی مکمل پلیلسٹ مل جائے گی اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ